راجبال رامنائی کا یوپی کی شکشہ ویوستہ پر بڑا بیان آیا ہے ان کا کہنا کی یوپی کے کالیجوں میں نکل کے لیے پیسے لے جاتے ہیں ساتھی یوپی کے کالیج دس ہزار کے لیے اپنا ایمان ایمان بھی بیز دیتے ہیں نیم اور قانون کو تاک پر رکھ کالیجوں میں جمتن نکل ہوتی ہے بنانو شیاسن کے دیش آگے نہیں بڑھ سکتا اندوستان دنیا کا سب سے بڑا لوگتن تر والا دیش ہے موڈی سرکار کے اچھے دن کے وعدے پر یوپی سرکار کے پریٹن منتری اوم پرکاش سنگھ کو برسے اوم پرکاش نے پردان منتری نریندر موڈی کو جھوٹ کی مشین بتایا اور کہا کہ موڈی جھوٹ بولنے کے جادوگر ہیں چناؤں سے پہلے موڈی کالا دھن واپس لانے کی بات کر رہے تھے اور اب سرکار کہتی ہے کہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا گازی پر میں کارکرم میں شرکت کر رہے اوم پی سنگھ نے کہا کہ کندر سرکار نے پریٹن وکاس کے لیے یوپی کو کچھ نہیں دیا اور پرکاش سنگھ نے موڈی کے نجیتہ پر بھی حملہ کرنے سے وہ نہیں چکے اور کہا کہ جو خود کا گھر نہیں بسا سکا وہ دیش بسانے کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے مریلی میں ایک ایسا گھوٹالہ سامنے آیا ہے جس کو دیکھ آپ بھی چونک جائیں گے یہاں گروہشہ نکالنے میں بھی گھوٹالہ ہو گیا زلہ اسپدال کے ڈاکٹروں نے قائدوں کی پرواہ کیے بینہ سال بھر میں 651 محلاؤں کے گروہشہ نکال دیئے جن محلاؤں کے گروہشہ نکالے گئے ان میں سے تیس سال سے کم عمر کی محلائے ہیں سی ایم ایس کی رپورٹ ملنے کے بعد اے ڈی ہیلتھ نے زلہ اسپدال کے سلجنوں کو جم کر فٹکار بھی لگائی ہے اور بھوش میں محلہ روگ وششگیوں کی رائے کے بغیر کسی محلہ کا گروہشہ نہ نکالنے کے عادے شدی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارواہی نہیں کی گئی ہے سرکاری اور کئی نجی اسپتالوں میں محلاؤں میں چھوٹی بیماری ہونے پر بھی ان کے گروہشہ نکالے جانے کی شکایتیں سرکار تک پہنچی تھی شکایتوں میں کہا گیا تھا کہ معمولی سوجن یا انفیکشن پر ڈاکٹر اپچار کے بجائے سیدھے بچے دانی نکال دیتے ہیں جس کے بعد ایڈی ہیلتھ ڈاکٹر سبوت شرمہ نے زلہ اسپتال کی سی ایم ایس ڈاکٹر ڈی پی شرمہ سے ایک اپریل دوزار چودہ پندر تک تسماز دوزار پندر تک کے آپریشنوں کا بیورہ مانگا ارکپر پولس نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے پولس نے بارہ ہزار کے نامی اپرادی رنگو پانڈے کو گرفتار کیا ہے رنگو پانڈے کا ایک لمبا اپرادی کے اتحاس رہا ہے اتیالوٹ جیسی کئی جگہ نے اپرادوں کو رنگو انجام دے چکا ہے رنگو پانڈے کافی وقت سے پولس کی گرفتار سے دور تھا لیکن آخر کار وہ پولس کے اتحاسے چڑھ ہی گیا پتہ دیں آپ کو بارہ گازیاباد پولس کو ملی بڑی کامیابی پچاس ہزار کینامی بدماش وکرم یادو گرفتار ہو گیا ہے پولس نے آکاش ورف چھوڑی تیاغی کو بھی گرفتار کر لیا پولس نے مڈبیڑ کے بعد راجنگر ایکسٹینشن سے گرفتار کیا ایسے پولس نے بھاری ماترہ میں اسلحہ اور کارتوس بھی اس کے پاس برامت کیا ایسا زائی آفتہ وکرم یادو پیرول سے باہر آیا تھا اور اسی کے بعد فرار ہو گیا تھا سپاہی راجندر خطری کی حتیہ میں بھی وانچت تھائی انہوں میں بلاغ پرمک اور اس کے گرگوں کی سریام گنڈائی سامنے آئی ٹول پلازا کرمچاریوں کو بیرہمی سے پیٹا ہے ان کے گرگوں نے اتنا ہی نہیں ٹول بانگنے پر تبنگ بلاغ پرمک کے گرگوں نے جم کر پیٹا ہے ٹول کرمی کو سی سی ٹی وی میں پورے جو گنڈائی تھی وہ قید ہو گئی پورے معاملے پر پولس نے ابھی تک چپی ساتھے ہوئے ہے اجگین تھانا شیطر کے لکنو کانپور ہائیوے کی اگھٹنا مزفنگر میں پولس کے لیے سردرد بنا پچاس ہزار کے انامی بدمہ شمران اور فرطوتا کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی پولس نے جن پر مراد آباد میں آتنک کا پریاہ بن چکے کوکھیات اپرادی رزوان کو بھی دبوچ لیا دونوں اپرادیوں کے گبزے سے پولس نے ایک پرسٹل 32 بور کی کارٹور سہید دو دیسی تمنچے اور ایک موبائل بھی برامت کی ہیں پولس اور پرائم برانچ کی سنکتل کاروائی میں مدھرد کے بعد دونوں کوکھیات اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا پولس کی معنی تو دونوں اپرادی مراد آباد میں پروپرٹی ڈیلر کی ہتیا کی یوجنا بنا رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمران پر الگ الگ تھانوں میں ہتیا، لوڈ، اپھرن، رنگداری اور ہتیا کے پریاہ سمیت کئی مقدمے درد اگرش سرکار کی کامیابی کے قصے اب ریڈیو پر گمجیں گے جہاں یوپی سرکار کی جن کلیانکاری یوجنا کی کہانیاں ریڈیو پر سنائی جائیں گی پرچار پرسار کو پوری دیش تک پہنچانے کے لیے پوری دیش میں کسی بھی سرکار کے سوچنا ویباق کا یہ پہلا اور انکھا پیو بدائن زلی بارک پر تھانا مجریہ کے گاؤں سلارپور کے پاس بارات سے بھری بولیرو پک اپ کو ٹرک نے ٹکر مار دی یہ حادثے میں چار باراتیوں کی موت ہو گئی جبکی آدھا درجن سے زیادہ باراتی گھائل ہو گئی دوگمیر اس سے گھائلوں کو بریلی ریفر کر دیا گیا ہے جبکی بچے گھائلوں کا علاج زرہ اسپطال بدائیں میں کیا جا رہا ہے زفرنگر میں بیٹیک کے ایک چھاترے نے اپنے ہی پروس کی ایک یفتی سے ریپ کر اس کا ایم 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 ایس بنا ڈالا یہی نہیں یفتی دوارا اس کی بات نہ ماننے پر اس ایم 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 ایس کو وارس اپ پر ڈال دیا مابے کی جانکاری پر اس یفتی کے پریجنوں کو ہوئی تو پریجنوں نے ایروپی کے خلاف مقدمہ درج کر آیا یوپی میں قانون کی دھجیاں اڑانے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑ رہا چاہے وہ پولس کرمی ہو یا عام لوگ فیروز آباد میں تو ایک ٹریفک پولس کرمی نے تین یوکوں کی سریاں پٹائی کر دی بدلے میں یوکوں نے بھی پولس کرمی کی وردی پھار دی یہ سب سرے راہ ہو رہا تھا فیروز آباد کے سواش پارچ چورائے پر ٹریفک کی سپاہی یوگش کمار نے ایک بائیک پر سوار تین یوکوں خدہ بھان پنکج اور راکش کمار کو ایک بائیک پر پکڑ کر ان کی جم کر پٹائی کر دی فیروز آباد کے شکوہ آباد کی فیکٹری ہندر لیمپ میں افرا تفریح مجھ گئی جب وہاں سے گزر رہا پیارہز آر کا ہائی ٹینشن فیروز آباد کے نینی جیل میں بند کوکھیات اپرادی کے کہنے پر سپاری لے کر ہتیا کرنے والے دو شارف شیوٹروں کو ایس ٹی اف الہباد اور کرائم رانچ رامپور کی ٹیم نے دبوچ لیا ہے زلا مراد آباد میں تین ہتیاں کرنے کے بعد ماسٹر پلان کے چلتے زلا رامپور میں رہ رہے تھے یہ اپرادی شارف شیوٹروں کی گرفتاری کو پولس بڑی کامیابی مان کر چل رہی ہے پلیوید میں کوتوالی صدر پلس نے ایک بائیک چور گینگ کا خلاصہ کیا ہے گینگ کے گرفتار چاروں صدر سے اٹھارے سے بائیس سال کے یوہ ہیں سب ہی یوہ سمپن پریواروں سے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے گاریاں چورایا کرتے تھے پلس کی پوستاش میں سامنے آئے کہ یہ پلیوید سے بائیک چورا کرو تراخن کے کھٹیما کے راستے نیپال لے جا کر بیشتیا کرتے تھے گریٹینوڑا کے کاسنا کوتوالی شیطر میں ہتھیاروں سے لحظ بدماشوں نے ڈی ایم آفیس کے بابو سے سویفٹ کار لوٹ لی وہیں پیڑت نے کاسنا کوتوالی میں شکاہ درج کرائی ہے پیڑت اپنی سویفٹ کار سے وائی ایم سی اے سے گھر لوٹ رہتے تبھی بیان گول چکر کے نکٹ وہ اپنی کار ایک کنارے پر روک کر موبائل پر بات کرنے لگے اتنے میں پیدل تین بدماش وہاں آگ دھمکے اور انہیں کار سے جبرن نیچے اتار دیا اور پھر ہتھیاروں کا ڈر دکھا کر ان کی کار لے کر فرار ہو گئے بریلی میں بدماشوں نے سریعام ساڑے کس لاکھ کی لوٹ کو انجام دے ڈالا بائیکوں پر سوار چھے بدماشوں نے کار روک کر سریعہ ویاپاری کے ڈرائیور کو تمنچہ دکھا کر مار پیٹ کی اور پیسہ لوٹ کر فرار ہو گئے کیونکہ سوچنا پر پہنچی پولیس نے شہر بھر میں ناکی بندی کر بدماشوں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن بدماش رفو چکر ہو گئے پریم نگر کے گاندھی نگر علاقے میں سریعہ ویاپاری روہت خبتہ کر ڈرائیور دکان کا پیسہ لے کر ان کے گھر جا رہا تھا اس کے ساتھ میں ایک اور کرمشاری بھی تاکار جیسے ہی گاندھی نگر علاقے میں پہنچی تو دو بائیکوں پر دو بدماش نے کار کو رکھا لیا سہارنپور میں ایک بار پھر بدماشوں نے پولیس کو کھلی چونوٹی دیتے ہوئے پنجاب نیشنل بینک میں دن دہارے لاکھوں کی ٹکہتی کر دی تھانہ دیو بند علاقے کے گاؤں پھرہ مگلستت پنجاب نیشنل بینک میں اس وقت ہڑکم مچ گیا جب آدھا ترجن ہتھیار بند بدماش بینک میں گھس آیا اور بینک کرمشاریوں کو گن پوائنٹ پر بندھک بنا لیا ساتھی کیشئر کے پاس رکھے کیش باکس سے دس لاکھ اکسٹھ ہزار روپے بھی نکال لی نوڈا گریشن نوڈا میں یو پی سرکار کی لیز بیک پولیسی کی آر میں ہوئے کرنوں کی خیل پر علاقہ آئی کوڈ نے سخت رخ اپنایا ہے عدالت نے اس مابعے میں یو پی کے چیف سیکریٹری اور گریٹر نوڈا آثوریٹی کے سیئی او با چیئرمن کو کاروائی کے آدیش دیئے ہیں آئی کوڈ نے دو شیر سرکاری افسروں کے اخلاف ایف آئی آر درج کرا کر ان کے اخلاف کڑی کاروائی کرنے کو کہا ہے آئی کوڈ نے کہا کہ یو پی میں پروہ شالی لوگ غریبوں اور پیرتوں کے لیے شروع کی گئی یوج ناؤ کا دروپیہ کر رہے ہیں ممبئی کی نرس ارونہ شانباق کا قاتل زندہ ہے جہاں تامر ارونہ کو موت کے اندکار میں دھکیل دینے والا سوہن لال اب خود گربت اور لاچاری کی زندگی جی رہا ہے ہاپور کے گاؤں پار پاکہ رہنے والا سوہن لال والمیکی نے ارونہ کے ساتھ کی گئے انرد کے بعد دادری میں انٹی پی سی کی نوکری کر لی تھی لیکن اس کے اس کوکرتے کے بعد اسے انٹی پی سی کی نوکری سے نکال دیا گیا تب ہی سے سوہن لال صدمے میں بلیہ کی یہ خبر سماج کو آئینا دکھانے کے لیے کافی ہے کہتے ہیں کہ پتی پدنی ایک دوسری کے ہر سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں لیکن بلیہ کے مازدی تانہ شیطر کے چھاتا گاؤں میں یہ کہا وقت سچ ثابت ہوئی یہاں ایک دلہن اپنے اپاہج دولے کے گھر خود بارات لے کر پہنچی دراصل انیتہ کی شادی چھاتا گاؤں میں چھ مہینے پہلے تہ ہوئی تھی لیکن شادی کے محس تین دن پہلے ہی دولے کو پرالیسس کا آٹیک آیا اور وہ اپاہج ہو گیا جس کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا بلیہ ریلوے سٹیشن پر پون ایکسپرس ٹرین سے جی آر پی نے چیکنگ کے دوران چار بچوں کو لاوارس حالت میں برامت کیا ہے جی آر پی نے سبھی کو چائلڈ لائن بلیہ کو سپورٹ کر جانچ شروع کر دی ہے وہیں چائلڈ لائن مانا و تذکری کی آشن کا جتا رہا ہے وہیں جی آر پی سبھی بچوں کو اپنے ماں باپ سے ٹرین میں چھوڑ جانے کی بات کہہ رہے ہیں جی آر پی کا کہنا ہے کہ یہ بچے چھوڑ گئے ہیں یا چھوڑ دیے گئے ہیں فیلال اس معاملے میں جی آر پی جانچ کرنے کی بات کہہ رہی ہے کانپور کے سرکاری اسپتال اور سلا میں مانم سا کو شہم سار کر دینے کا معاملہ سامیہ آیا اسپتال میں ایک مریض کی علاج کے ابحاب میں موت ہو گئی پری جانوں کے انوصار ان کی بیٹی کا علاج پروتشت دکٹر پیوش مشرہ پچھلے ایک سال سے کر رہے تھے پیوش مشرہ نے ان کی بیٹی کو اسپتال ریفر کر دیا لیکن اسپتال پرشاہ سنے پون کو اسپتال میں بھرتی نہیں کیا اور اسے ہیلٹ اسپتال لے جانے کو کہہ دیا جب پری جان ہیلٹ پہنچے تو انہیں پھر سے ارسلہ کے لیے واپس بھیج دیا گیا واپس ارسلہ اسپتال پہنچے پری جان پون کو ایڈمیٹ کرنے کے لیے گوہار لگاتے رہے لیکن ان کی کسی نے ایک نہ سنی کازگنج میں ایک نوے واحدہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے سن کر کسی کی بھی روک آم پھٹے گی دراصل ہنہ اماپور گاؤں جا رہی کہ رامویر کی بیٹی کی شادی سولے فروری دوہزار چودھ کو بھوپال گڑی گاؤں کے جیتے اندر کے ساتھ ہوئی تھی لیکن سسورال والے دہش کی خاطر اسے آئے دن پرتارت کرتے تھے تیرہ مری دوہزار پندرے کو سسورال والوں نے ویواہتہ کو گھر سے نکال دیا اور دو لاکھ روپے اور ایک بھینس کی مانگ کی پریشان ویواہتہ نے جان دینے کا فیصلہ کیا اور پہنچ گئی نہر میں کونے لیکن وہاں سے ایک شخص اسے جبرن خیت میں لے گیا اور اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اس کے ساتھ گینگ ریپ کی آر روپی ویواہتہ کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ گئے یوٹی کو جب ہوش آیا تو وہ نہر پر پہنچی جہاں پریم داس نام کے بابا نے اسے رکا اور دو دن تک قید میں رکھا اس کے بعد پیڑتہ کو اپنے بھتیجے کے ہاتھ ساٹھ ہزار روپے میں بدائی میں بیج دیا بدائی کے گاؤں بھوانی بھاونی پر پیڑتہ سے ریپ کیا گیا اندر سرکار کی نیتیوں کے بروب میں کانگریس نے راہوز گاندھی دوارہ بتائے گا راستے پر چلنے کا نرنہیں لیتے ہوئے پول کھول پدی آترا شروع کر دیا جس کی شروعات پی ایم سنسدی شیطر وارانسی کے ڈاؤن ہال سے کی گئی وارانسی کے میداغن کے ڈاؤن ہال سے پول کھول پدی آترا کا نیترد پر پور سنسد راجش میں شراغ کر رہے گی شراغ تلیندھیر آئیے کہاوت گورکپور نگر نگم کے پر ایک گرمی میں ایک دم سٹک بیٹھتی ہے نگم کے پریسر میں رانی لکھمی بائی پارک میں جو اس گرمی لوگوں کا سہارا بنتا ہے لیکن انہیں اس پریسر میں کہیں بھی پینے کا پانی نہیں مل سکتا پردیش سرکار اپنے ادھیکاریوں کو بھلے ہی دس بجے آفیسوں میں بیٹھنے کا فرمان جاری کر چکی ہو لیکن دیوریہ زلے کے جل نگم کے ادھیکاری اور گرمچاریوں پر سرکار کے فرمان کا کوئی اثر نہیں پڑا